راجہوں کا راجہ مہمہ میں پیتا پرمیشور سر و شکتی ایمان پرمیشور آپ کی ستوٹی کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں پیتا پرمیشور آج اس صبح کے سامنے جتنے بھائی بہن آج اس پرارتھنا کو سن رہے ہیں پربو آپ کو انگرت پراتھنا سننے کے لیے اور پرمیشور آج آپ کے پراتھنا کو سن کر رکھتر دے اور آپ کے ساری پریشانیوں کو پرمیشور آج دور کرے اس پرارتھنا میں بنی رہے ہیں ہم پرمیشور کے ستوٹی کرتے ہیں پرمیشور کے ستوٹی کرتے ہوئے پرمیشور کے سمو کھاتے ہیں پرمیشور کی مہمہ کرے آج میرے سب ہالیلیہ ہالیلیہ پریز لارڈ یہ ہوا پرمیشور ہمارا راجہ پیتا پرمیشور ہمارے پیتروں کا پرمیشور ہم آپ کی ستوٹی کرتے ہیں اور آپ کا دھنیوات کرتے ہیں دھرمی تک راجہ راجہ تھی راج پرطاپی راجہ ہم آپ کی ستوٹی کرتے ہیں سب پرانیوں کا پرمیشور 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 پرمیش پرمیشور ہمیں اپنے لہو سے دھو دیجئے پویتر کر دیجئے شد کر دیجئے پیتا پرمیشور ہمارے منہ اور مرب کا گیاتہ پرمیشور سروشکتی ایمان پرمیشور سب میں سب کچھ سروشکتی ایمان پرمیشور جس نے سارے سشٹی کے رچنا کیے پیتا پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پرمیشور ہم پرمیشور دھنیواد کرتے ہیں ہم آپ کی سموکھ میں آتے ہیں اور آپ کا بھجن گاتے اور آپ کی جہ جہ کار کرتے ہوں آپ کے سمکھ میں آتے ہیں ہمارا پرمی شرمہان پربو ہے اور سب دیوتاؤں کی اوپر مہان راجہ ہے پرثی کو گہرے اس تھان اسی کے ہاتھ میں اور پہاڑیوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں سمدر اس کا ہے اور اسی نے اس کو بنایا ہے اور اس تھل بھی اسی کے ہاتھوں کی رچنہ ہے تو آئے ہم سب پر جھک کر پربی یشموسی کو دھنڈوت کرے اور اپنے کرتا پربی یشموسی کے سامنے ہم گھٹنے ٹکے کیونکہ وہی ہمارا ادھار کرتا پرمی شرم ہے اور ہم اس کی چرائی کی پرجہ ہیں اور اس کے ہاتھ کی بھیڑے ہیں بھلا ہوتا کہ آج تم اس کی باتیں سنتے حالیلویہ اس لئے پرمی شرم کی باتیں سنو کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے کیسے انہوں نے پرمی شرم کی باتیں کو نہیں سنا بلکہ انہوں نے اپنا ہندہ کو کٹھور کر لیا جیسے کی مریبہ میں کیا تھا اور مسہ کے دین جنگل میں ہوا تھا اور جب تمہارے پرخون نے مجھے پرکھا انہوں نے مجھ کو جانچا اور میرے کام کو بھی دیکھا پرمی شرم کو بچن کہتا ہے چالیس ورس تک میں نے اس پیڑی کے لوگوں سے روٹھا رہا اور میں نے کہا یہ تو بھٹکنے والے من کے ہیں اور انہوں نے میرے مارگو کو نہیں پہچانا اس کارن میں نے کرود میں آ کر شبت کھائی کہ یہ میرے وشامستان میں کبھی پرویش نہ کرنے پائیں گے اس لئے مند پھر آئیے پرمی شرم کے سمکھ میں آئیے پرمی شرم ہمیں بلاتا ہے یہ شو ہمیں بلاتا ہے اور جیسے کی اسرائیلیوں نے اور مسہ کے دن میں جنگل میں اپنے مند کو کٹھور کر لیا تھا اور وہ بل بلاتے تھے پرمی شرم پر وشواس نہیں کرتے تھے اور ہر چیز کے لئے ہر چیز کے لئے وہ مرمر کرتے تھے وہ کڑ گڑاتے رہتے تھے اور دیکھئے کیسے انہیں چالیس ورد تک پرمی شرم ان سے روٹھا رہا اور بہت سارے انہیں کلیشوں کا اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے جیون میں کلیشوں سے چھٹنا چاہتے ہیں بندھنوں سے اجاد ہونا چاہتے ہیں بیماریوں سے چھٹنا چاہتے ہیں اپنے وہ شرابوں سے چھٹنا چاہتے ہیں جو بیماری کی شراب ہے اور آپ کی آرثیق سمسیہ بنی رہتی ہے آشش نہیں بنی رہتی ہے یہ دین سراب اسے آپ چھوٹنا چاہتے ہیں تو آج اپنے آپ کو پرمیشور کے ہاتھوں میں سمرپیت کر دیجئے پرمیشور کا بولی پربو پتھر کا ہی دے نکال کے ماسک ہی دے دیجئے جو آپ کا من کٹھو رہے پرمیشور سے پراتھنا کیجئے آسو بہا کر پراتھنا کیجئے اور وہن دنوں کو یاد کیجئے کہ کیسے پرمیشور نے ہمیں بلائے تھا ہمیں چھٹکارا دیا تھا سارے بیماروں سے ہمیں چھٹکارا دیا تھا اور ہم پرمیشور کے نام کو جان پائے تھے اس لئے اپنا من کو اپنا ہردے کو آج کٹھو رہ مت کیجئے آج پرمیشور کے سمک میں آئی ہے آسو بہاتے ہوئے آئیے پرمیشور کے سامنے گھٹنے ٹیک کے پراتھنا کیجئے پربو ہماری پراتھنا کو سنے گا اور دردے گا آج اپنے ہردے میں سے ساری چیزوں کو جو پرمیشور سے پراتھنا کرنے کے لئے روکتی ہے پرمیشور کے سمک میں آنے سے روکتی ہے اس کو نکال کے بھارفے کے شمسی کے سامردھی نام میں بولی پربو جی میری سہتہ کیجئے کہ میں پراتھنا کر سکو پرمیشور کے سامنے میں پربو آپ کے آج مدد کرے گا اور آج پر سہتہ کرے گا اور یاد رکھیں پربو یہ شمسی ہمارا ہے پریمی بیتا پرمیشور ہے وہ ہماری چنتہ کرتا ہے اور ہمیں کبھی نہ ہاتھ تو چھوڑا نہ کبھی تیاغہ ہے پرمیشور سے پاپ سے نفرت کرتا ہے پاپیوں سے نفرت نہیں کرتا لیکن پربو اس لئے آیا ہے کہ ہمیں اس بندھنوں سے نکال سکے اس شرابوں سے ہمیں نکال سکے پربو ہمیں اجات کرنے کے لئے آیا ہے ہمیں چھٹکارہ دینے کے لئے آیا ہے ہمیں اس بندھنوں سے نکالنے کے لئے آیا ہے ہمیں پرمیشور انت جیون دینے کے لئے آیا ہے پربو آپ کی چندہ کرتا ہے پربیشک وچن چودہ وچن سے لے کے سولہ وچتنگ لکھا ہے کسیوں نے کہا یہوہ نے مجھے تیاغ دیا ہے میرا پربو مجھے بھول گیا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماتا اپنے دودھ پیوہ بچے کو بھول جائے اور اپنے جنمائے ہوئے لڑکے پر دیانہ کرے ہاں وہ تو بھول سکتی ہے پرنتو میں تجھے نہیں بھول سکتا دیکھ میں نے تیرا چھتر اپنی ہتھے لیوں پر کھوٹ کر بنایا ہے تیری شہرپنا میری درشٹی کے سامنے بنی رہتی ہے اور آپ اور میں کئی بار کتنے لوگ ایسے ہوں گے جب ویپتی ہمارے جیون میں آتی ہم سوچتے ہیں کہ پرمیشن نے ہمیں چھوڑ دیا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ پربو ہمیں بھول گیا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ پربو ہمیں بھول گیا ہے لیکن جب ہم یہ وچن کو پڑھتے ہیں کہ کوئی ماں تا اپنے دودھ بھی وہ بچے کو بھول جائے اور اپنے جنمائے ہوئے لڑکے پر دیار نہ کرے ہاں وہ تو بھول سکتی ہے پر انتو پرمیشر کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں بھول سکتا دیکھ میں نے تیرا چطر کو اپنے ہتھیلیوں پر کھوٹ کر بنایا ہے اس لئے اس بچن سے پرمیشر ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ہماری کتنی چندہ کرتا ہے اور پرمیشر ہمارا دکھان ہارا پرمیشر ہے وہ ہمیں دیکھتا رہا تھا ہمارا اتھیان رکھتا ہے ہمارے چندہ کرتا ہے اور کئی ماں تاہی ہیں جو کبھی کبھی اپنے بچے کو اپنے جوان بچے کو بھول جاتی ہیں لیکن ایک ماں اپنے دودھ پیوے بچے کو کبھی نہیں بھول سکتی ہاں کئی برمات آئے اپنے جوان بچے کو تو بھول جاتی ہے پرنتو ایک ماں جو ہے وہ اپنے دودھ پیوے بچے کو کبھی نہیں بھول سکتی کیونکہ بچہ اس کے بینا کیا ہے اسہائے ہیں اور پرمیشر کے بچن میں یہاں سچائی پربو یہاں پر پرگٹ کرتا ہے کہ ایک ماں بلے دودھ پیوے بچے کو بھول جائے اور اس پر دیانہ کریں تو بھی پربو ہمیں کبھی نہیں بھولتا ایک دوسرے بچن میں جب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور وہاں پر پرمیشر وائدہ کرتا ہے پرتی کیا کرتا ہے کہ چاہے پہاڑ ہٹ جائے اور پہاڑیاں ڈل جائے تو وہ بھی میری کرونا تجھ پر سے کبھی نہ ہٹے گی پرمیشر کا بچن کہتا ہے اور جو پرمیشر سے لپٹے رہتے ہیں اور جو اس پر بچے کے سمان بھروسہ رکھتے ہیں وہ ان کا بہت دھیان رکھتا ہے ان کا اتیا دیکھ پرمیشر کیا کرتا ہے دھیان رکھتا ہے اور پرمیشر کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرا چطر اپنے ہتھیلیوں پر خود کر بنایا ہے پرمیشر آج ہمیں اشواشن دینا چاہتا ہے کہ جیسے کی ایک ویکتی کے ہاتھ پر نام خودا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے اس لئے وہ اس سے کیا ہوتا ہے کبھی بھول نہیں سکتا ویسے ہی وہ ہمیں نہیں بھول سکتا کیونکہ ہمارا نام کیا ہے ہمارا جو نام ہے وہ سادھان اور رپ سے لکھے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کی ہاتھوں پر خودے ہوا ہیں ہاتھوں پر کچھ خودنا ایک یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کل ٹیٹو بنواتے ہیں جو ہم ٹیٹو کرواتے ہیں اس میں چھاپ لگاتے ہیں یا پھر خودواتے ہیں اور اپنا نام کو لکھواتے ہیں تو وہ سچ میں کتنی دکھ دائیک اور پیڑا دائیک ہوتی ہے اور جو خودا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی بھی easily وہ مٹا نہیں سکتے اور کسی کا بھی نام ہتھیلی پر خودا ہونے کا ارث یہ ہے کہ وہ اس وقتی سے وہ کتنا اتدھیک وہاں پریم کرتا ہے پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ پرمیشر ہم سے کتنا اتدھیک پریم کرتا ہوگا آپ سوچئے اس لئے پرمیشر ہمیں کبھی بھولا نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے آنکھوں کے سامنے ہیں اور تیری شرپنا صدی میرے درشتی کے سامنے بنی رہتی ہے پرمیشر نے وائدہ کیا ہے اس کی پرتگیہ ہے کہ وہ ہمارے چار اور آگ کسی شرپناہ چھارے گا پرمیشر ہمارے چار اور کے وال آگ کسی شرپناہ ہی نہیں بناتا لیکن شرپناہ پر درشتی لگائے رہتا ہے کہ کوئی شطر اس میں پرویش نہ کر پائے یدی یہ آپ کے آس پاس آگ کی شرپناہ ہے تو شطر اس میں پرویش کبھی بھی نہیں کر سکتا یدی وہ کوشش بھی کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا جل کر بھسم ہو جائے گا اس لئے پرمیشر ہمارے چار اور آگ کسی شرپناہ ہے اور کوئی شطر کوئی مہماری ہمیں چھو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے چار اور آگ کسی شرپناہ ہے اور شطر اور چاہے بیماری ہو چاہے مہماری ہو چاہے کرونا وائرس ہو وہ کوئی بھی پرویش کیا وہ چھو نہیں سکتا اور یدی چھوے گا تو وہ جل کر بھسم ہو جائے گا پرویش مسیح کی سامرتھی نام میں مسیح میں پری بھائی اور بہنوں پرمیشر آپ کی رکشہ کرتا ہے آپ کا دھیان رکھتا ہے اس لئے آج آپ اپنی ساری چندہ کو پرویش مسیح کے پر ڈال دیجئے پرمیشر ہمیں سنبھالتا ہے اور وہی اٹھاتا ہے وہی ہماری رکھوالی کرتا ہے اور ہمیں چلاتا ہے اور ہمارے جیون میں پرمیشر اگوائی کرتا ہے اور پرمیشر ہم سے بہت ہی پریم کرتا ہے مسیح میں پری بھائی اور بہنوں پربیشو کو آج اپنا جندگی دیجئے اپنا جیون دیجئے اپنے آتما پران اور دے پرمیشر کے ہاتھوں میں سمبرپت کر دیجئے پربو آپ کو مچھا کرے گا آپ کے جیون میں سے ہر ایک دکھ تکلیف بیماری کو دور کرے گا پربو ہمارے چنٹا کرتا ہے اور جو ہمارے مانگنے سے پہلے پرمیشر سب کچھ جانتا ہے لیکن ہمیں اسے پکارنے کی جورت ہے لیکن پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ میں جھک کر اس کی دوہائی کو سنا اس لئے جب ہم پرمیشر کی اور کان لگاتے ہیں ہم پرمیشر کو دوہائی دیتے ہیں پرمیشر سے پراتھنا کرتے ہیں اور پرمیشر کو پکارتے ہیں تو پرمیشر جھک کر ہماری دوہائی کو ہماری پراتھنا کو سنتا ہے اس لئے مسیح میں پری بھائی اور بہنوں پرارتھنا کرنا نہ چھوڑیں نیرنتر پرارتھنا کرتے رہیں پرمیشر ہماری چندہ کرتا ہے اور پرمیشر ہمیں وپتی اور کشٹے سے پرمیشر چھوڑانے کی طاقت اور سامر سکتا ہے کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ پرمیشر کشٹ کے سمیں اور پرمیشر کے سمیں ہمیں چھوڑ دیا لیکن ہم غلط سوچتے ہیں وہ پرمیشر میں کبھی نہیں چھوڑتا بلکہ ہمارے لئے پرمیشر کاری کرتے رہتا ہے وہ کام کرتے رہتا ہے ہمارے جیون میں پرمیشر گواہی کا جیون کو دیتا ہے اس لئے ہم کئی بار ہم پراتھنا کرتے کرتے ہیں ہم سٹاپ ہو جاتے ہیں پراتھنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ پرمیشر تو میرے جیون میں کاری نہیں کر رہا ہے اور جب کچھ بھی اتن نہ آ رہا ہو آپ کو کچھ ابحاظ بھی نہیں آ رہا ہو کچھ لگتا بھی نہ ہو کہ میرے جیون میں ایسا کیوں ہے وہی ٹائم میں آپ کو شتانے کو کمگو اور ہرانے کی جورت ہے بلکہ اس سے میں آپ سٹرانگ ہو جائیں اور مجبوط ہا جائیں پرارتھر میں بنے رہی ہے اڑے اور کھڑے رہی ہے پرمیشر ہماری جیون میں کاری کر رہا ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پربو ییشو مسیح نے جب پرمیشر یہوہ نے لال سمدر کو دو بھاگ کیا تھا تو سب سے پہلے پرمیشر نے کیا کیا تھا رات بھر پوروائی کو چلائی تھی رات کو اور اس کے بعد ریزلٹ پرمیشر نے اور ریزلٹ ان کے سامنے آیا کہ رات بھر پوروائی چلائی اور اس کے بعد کیا ہو گیا وہ سپریٹ ہو گیا وہ الگ ہو گیا وہ دو بھاگ ہو گیا سمدر اور ان کے لئے راستہ نکل آیا اسی پرکار سے پرمیشر ہمارے جیون میں رات بھر وہ کاری کر رہا ہے ہمارے جیون کو آشش دے رہا ہے بلیس کر رہا اور ریزلٹ آپ کے پاس پہنچ رہا ہے ٹیسٹیومنی آپ کے پاس پہنچ رہا ہے پرارت نہ کرتے رہے چھوڑے نہ اور ریزلٹ آپ کو ملنے والا ہے ہیاب باندھے پرمیشر آپ کے جیون میں بڑا کاری کرے گا آپ کی ہر ایک پریشانی اور سمسیاں کو دور کرے گا یہ نہ سوچیں کہ پرمیشر میری پراتنہ کو نہیں سن رہا ہے پرمیشر ہماری پراتنہ کو سن رہا ہے جب کچھ سانت ہو ایسا لگے کہ کچھ نہیں ہو رہا لیکن اسی سے میں پراتنہ کرنے لگ جائے پرمیشر سب کچھ کرنے کی طاقت اور سمرت رکھتا ہے پرمیشر آپ کی چنتہ کرتا ہے کیونکہ ہاں پرمیشر کی ہاتھ کی رچنا ہے پرمیشر نے ہمارے نام کو ہمارا چتر کو اپنے ہاتھے لیے میں خود کر بنایا ہے ہمارے نام کو نہیں بلکہ ہمارا چتر کو اپنے ہی لیے خود پر بنایا ہے وہ ہی اپنے ہاتھوں میں خودواتا ہے یا اپنا نام کو لکھواتا ہے جو اس سے تدیک پریم کرتا ہے تو آج مسیح میں پری بھائیوں اور بہنوں پرمیوسی کے پریم سے بھر چاہیے پربو آپ کو آشیش کرنا چاہتا ہے آشیش دینا چاہتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ آپ میں جیون پیدا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ بیماری میں دکھ اٹھائیں تو آئیے آج مند پھر آئیے پرمیشر کی اور لوٹ آئیے اب شیخ کے دور آج آپ کا جوہ ٹوٹ جائے گا ایشو مسیح کے سامردھی نام میں آج آپ کے سارے بندہیں ٹوٹ جائیں گے پربو ییشو مسیح کے سامردھی نام میں حالی لیا میں پراتھ نہ کرتی پیدا پرمیشر سر و شکتی مان پرمیشر آج کی اس صبح کی سامنے میں پراتھ نہ کرتی پربو جی دیا لو پیدا پرمیشر حالی لیا حالی لیا حالی لیا پربو جی دیا کو رو پیدا پرمیشر سر و شکتی مان پرمیشر بھائیمہ میں پیدا پرمیشر ہم اپنے آپ کو پربو جی آپ کے ہاتھوں میں سمرپیت کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو پروب جی آپ کے ہاتھوں میں سمرپیٹ کرتے ہیں پیٹا پرو بیش ہمارا چھڑانے والا پرو بجی ہم آپ کے ہاتھوں میں سمرپیٹ کرتے ہیں پرو بجی جنگہ کرنے والا یہاں پرو بجی حالیلیہ 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 سب ہی اپنے پاپوں سے پاپوں سے انگیکار کریں آج توبہ کریں آج مافئی آنگے پر میں شک کے سامنے آئیے اپنے سروں کو جھکایں یہ تب گھٹنے پہ آسکتے ہیں تو گھٹنے ٹیک کر پراتنہ کریں پربو جی دیا کرو دیا کرو دیا کرو پربو جی پربو جی ہم پکارتے ہیں پتہ پرمیشہ راج ہمارے دعائی کو سن لیجئے ہماری پراتنہ کو سن لیجئے پربو جی آج پربو جی ہمارا یہ سارے پاپ ہم سے دور کر دیجئے ہمیں شما کر دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے پتہ پرمیشہ دیا کر دیجئے پتہ پرمیشہ دیالو پیتہ پرمیشہ سوشک تیمان پرمیشہ ہم پکارتے پیتہ پرمیشہ ہمارے سارے پاپوں کو پیتہ پرمیشہ دور کر دیجئے پرپو جی پونہ ریتی سامنے شد کر دیجئے اپنے لہو سے ہمیں پویتر کر دیجئے شد دی کیجئے آپ کے کوڑے کھانے سے ہم چنگے ہو چکے پیتہ پرمیشہ آپ نے جو گروز پر ہمارے لیے خون بہا ہے پیتہ پرمیشہ دیارالو پیدہ پڑھتے ہیں جب ہم دوایی کھاتے ہیں لیکن کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے دوایی کھانے کا اور جب ہم بیماری کے سمجھ میں راتے ہیں تب ایسا لگتے ہیں کہ بس یہ دوایی کھاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ یہ دوایی کھاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ آپ میں سے کئی لوگ ایسے بولتے ہوں گے من میں سوچتے ہوں گے کہ بس اب یہ دوایی سے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤ اور میں چلنے فننے لگوں میں باہر گھومنے لگوں ایسا آپ سوچتے ہوں گے میرے جیون میں بھی ایسا ہی آیا تھا ایسی ہی تھی جب میں چل نہیں سکتی تھی اور اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی تو مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ اب یہ جو ڈاکٹر کا دوائی کھا رہی ہوں اب یہ دوائی میرے جیون میں کام کرنا شروع کر دے میں بہت سارے ڈاکٹر کے پاس گئی لیکن کہیں سے بھی مجھے آرام نہیں ملتا تھا اور وہ درد نہیں جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ بس اب یہ ڈاکٹر کے پاس گئی اب یہ دوائی وارک کرے گا اور جب کھاتے تھے اور دیکھتے تھے ویسے ہی ریزلٹ کوئی اس میں کچھ بھی نہیں ویسے ہی رہتا تھا کوئی اس میں چھٹکارہ نہیں کچھ بھی نہیں تھا کوئی اثر ہی نہیں کرتی تھی دوائی ایسا ٹائم آ گیا تھا کہ دوائی تو کچھ اثر ہی نہیں کرتی تھی بلکل بھی نہیں اور اس سے میں پھر پرمیشر کے سمک میں آکے پراتھنا کرنے لگے پرمیشر ایسا کیوں ہو رہا میرے جندگی میں یہ کیوں کچھ کاری نہیں کر رہا لیکن پرمیشر کے وچنگر نولیج ہونے کی وجہ سے پرمیشر کے وچن کے بارے میں جاننے کی وجہ سے مجھے پتا تھا کہ پرمیشر میرا چنگا کرنے والا یہ ہوا ہے وہ پرمیشر وہ مجھے چھٹکارہ دے گا لیکن میرے من میں ایسا لگتا تھا کہ آپ پتا بہت ٹائم کے بعد چنگائی ملے یا پھر بہت لیٹ ملے ایسے میرے من میں تھا لیکن پرمیشر اس سے پہلے مجھے چھٹکارہ چنگائی دے دیا پرمیشر کے دنیواد ہو وہ مجھے کیسے دیا میں نے دوائی کھانا شروع کیا وہ دوائی جس میں چھٹکارہ اور چنگائی ہے وہ دوائی کو میں نے صوبہ دوپہر شام اور رات کو میں نے کھانا شروع کیا اور دیکھئے دھیرے دھیرے کرتے کرتے جب میں نے کرنا شروع کیا کھاتے گئے کھاتے گئے وہ دوائی کو تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوں پرمیشر نے مجھے چھٹکارہ دیا اور چنگائی دیا اور وہ دوائی اور کوئی دوائی نہیں ہے وہ ہے پرمیشر کی دوائی وہ ہے پرمیشر کی وچن کی دوائی ہے جو کی جب میں نے کھانا شروع کیا تو پرمیشر نے میرے جیون میں کارے کیا اور وچن جاتے گیا میرے اندر میرے شریر کے اندر کارے کرتے گیا پرارتنا گئی پرمیشہ کا وچن گیا تو ویسے ہی درد ختم ہوتے گیا سارے بیماری ختم ہو گئی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا پرمیشہ کا دھنیواد پرمیشہ آپ نے مجھے چھٹکا رہا اور چنگائی دیا ویسے ہی آج آپ بھی یہ دیا بیمار ہیں آج اپنے بستر پر پڑے ہوں آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے چیون میں کوئی دوائی کاری نہیں کر رہا ہے میں کیا کروں پی تب پرمیشہ میں کس کے پاس جاؤ میں کون سے ڈکٹر کے پاس جاؤ ہمارا ایک ڈکٹر ہے جو ڈکٹر کو ڈکٹر ہے وہ ویدے کو ویدے ہیں آپ سے وہ دوائی کو کھانا شروع کر دیجئے پرارتنا کی دوائی کو لینا شروع کر دیجئے جیسے ہم صوبہ دوپہرہ شام اور رات کو لیتے ہیں ویسے اس کو بھی دوائی کی روپ ملیجیے اور دیکھیں اپنے جیون میں پراتنا جو وچن کے دوائی ہے اس روٹی کو کھائیے آپ کھانا کھاتے ہیں کئی لوگ کھانا کھاتے ہیں ڈائیسٹ نہیں ہوتا لیکن وہ وچن کے کھانا کو کھائیے وہ چن یہ جو روٹی ہے اس کو کھائیے وچن کی روٹی وہ چن روپی روٹی کو کھائیے اور کھا کے تو دیکھیں اور آپ کیسے زیادہ انجار کیونے سے یہ بیماری کیسے جاتی ہے اور ایک دن نہیں دو دن نہیں آپ کو روض کھانا پڑے گا ایک دن دو دن یہ دوائی نہیں یہ پرارتنا کی دوائی نہیں آپ کو روز پراتھنا کرنا پڑے گا روز آپ کو کرنا پڑے گا تب آپ اپنے جیون میں اس چنگائی کو ریسیب کر سکتے ہیں ڈاکٹر تو دیتا ہے اور ڈاکٹر ایک کورس بنا کے دیتا ہے کہ آپ کو اتنے دن آپ کو کھانا پڑے گا اور آپ کو اتنا دن تک کیا کرنا پڑے گا ریسٹ کرنا پڑے گا اتنا دن ایک مہنا یا دو مہنا چھ مہنے کے لوگوں کیک ایک سال تک دوائی بنا کر دیتا ہے ڈاکٹر اور وہ ڈاکٹر کی بات کو مانگے وہ ایسا ہی کرتے ہیں چاہے ہو نیس وہ صحیح ہو رہے ہیں درد ٹھیک ہو رہا نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی ڈاکٹر ہی ہے ہمارا بھروسہ اور اس کی بات کو مانگے وہ کھاتے رہتے ہیں لیکن ہمارا ڈاکٹر ہے جو سوشٹی کرتا ہے رچائتہ کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایشو کے کوڑے کھانے سے ہم چنگے ہو چکے آپ کو پتا ہے کہ پربی ایشو مسیح نے ہمارے لئے کوڑے کھائے کروس پہ جان دی ہیں ایک پر اس ڈاکٹر پہ تو وشواس کر کے تو دیکھئے بھروسہ کر کے تو دیکھئے وہ ڈاکٹر نے جو دوائی دیا ہے وہ دوائی کو کھا کر تو دیکھئے وہ ڈاکٹر جو ہمیں وہ بھی کورس دیا ہے وہ بھی ہمیں بولا ہے کہ صوبہ پراتھنا روپی وہ دوائی کو لینا پراتھنا روپی دوائی کو صوبہ دوپہ شام اور رات کو کھانا وچن کو کھانا اس روٹی کو کھانا وہ جو ہے وچن روپی بھوجن کو کرو اور یہ ایک دن کیلئے نہیں دو دن کیلئے یہ روج روج کر کے دیکھو مہنے مہنوں کر کے دیکھو سالوں سالوں کر کے دیکھو آپ تو ڈاکٹر کے بات تو مانتے ہی ہیں لیکن ایک بار اس ڈاکٹر کے بات تو مان کر تو دیکھیں اور آپ کے جیون میں چمت کار آئے گا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ آئے گا آپ کے جیون میں وفاداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کر کے دیکھیں اور ایک دن کر دیئے اور دوسرے دن اب دوش لگانا شروع کر دیئے پرمیشن پر یہ نہ کریں ایک خپتہ کر کے دیکھیں اور دیکھ لیں اور بولیں کہ کوئی ریزلٹ نہیں ہے اس کے بعد پراتنہ کرنا چھوڑ دیئے ایسا نہیں کر کے دیکھیں لگتار کرتے رہی کرتے رہی اپنے جیون میں ریزلٹ کر دیکھیں دوش لگانا چھوڑ دیجئے دوش کے دینا بن کر دیجئے اور ساتھ میں اپنے جیون کو جانچیے اور پراتنہ میں بنے رہے ہیں آڑے اور کھڑے رہے ہیں پراتنہ کرتے رہے ہیں پراتنہ کرنا نہ چھوڑے پراتنہ کو سنتے رہیے پراتنہ کو کرتے رہیے وچن کو پڑھتے رہیے دوائی کو کھاتے رہیے جو کی پرمیشن نے جو دوائی دیا ہے پراتنہ کے دوائی وچن روپی روٹی دیا ہے بھجن دیا ہے اس کو کھاتے رہی ہے سنتے رہی ہے دیکھے گا اور اپنے جیبے میں ریزولٹ کے ساتھ واپس آئیں گے پرمیشر آپ کو انگرہ دے گا آپ کو جب من نہیں کرتا ہے وچن پڑھنے کو پ gouvernement کرنے کا پرمیشر آپ کو انگرہ دینے جا رہے ہیں وشیش انگرہ دینے جا رہے ہیں اور آپ کا من کرыпہ باربر پراثنے کرنے کا وچن کو پڑھنے کا باربر من کرыпہ باشید اس لئے مصیبی پریبھائی ار بہنو پرمیشور کے سامو کھا جائیے پرمیشور سب کچھ کرنے کی طاقت اور سامرث رکھتا ہے یہ جو ہماری کی دوائی ابھی تک نہیں بنی ہے یہ ویکسن ابھی تک تیار نہیں ہوئے اور پرمیشور ہمارا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور سمبھو کو سمبھو کرتا پرمیشور ہے دیکھئے ہمارا پرمیشور ہے وہ ایسی دوائی ہے جو ایسی ویکسن ہے جو اس کو گرہنٹ کرے گا جو اس کو لے گا وہ چھٹکا رہا اور چنگا ہو جائے گا پرمیشور مسیح کے سامرثی نام میں اس لئے آپ بھی اس دوائی کو لینا شروع کر دیجئے پرمیشور آپ کی مدد کرے گا آپ کی سہتہ کرے گا میں پراتھ نہ کرتی پرمیشور آج ان بھائی بہنوں کی جیونوں کو آپ کی ہاتھ میں سببت کرتی ہوں آج انہیں پراتھ نہ کرنے کا آتھ نہ دینا پرمیشور اس دوائی کو لینے کے لئے مدد اور سہتہ کیجئے اس پرمیشور آتھ میں بیماری اور ہر دکھ اور اکلیش سب ختم ہو جائے گا پرمیشور مسیح کے سامرثی نام میں آپ کے جیون میں سے ہالیلویہ پرمیشور مسیح کے سامرثی نام میں آج ہر ایک بیماری آپ کو چھوڑ کر چلی جائے ہیشور مسیح کے سامرثی نام میں ہالیلویہ ہر ایک شتانک شکتی ہر ایک سپیرٹ ہر ایک درد کی آتما ہر ایک پرابلم آپ کے جیون میں جو پین کرتا ہے جو آپ کو درد دیتا ہے ہیشور مسیح کے نام سے ختم ہو جائے آپ کے بکھار آپ کے سردی اور خانسی سب ختم ہو جائے ڈرائیو کاف ختم ہو جائے ہیشور مسیح کے سامرثی نام میں ان دا مائٹنیم چیز اس کا ہالیلویہ ہر ایک دیلویہ ہر ایک دیلویہ میں پرارت نہ کرتی ہوں پیتا پرمیشور سر شکتی مان پرمیشور میں پرارت نہ کرتی ہوں پرمیشور یں پرارت نہ کرتی ہوں پرمیشور ہم آپ کو گرہنٹ کرتے پرمیشور اپنے زیون ملاتے پیتا پرمیشور آپ سب بھی جو ابھی تک پرمیشور کو گرہنٹ نہیں کی اپنے زیون میں گرہنٹ کیجئے ڈرائیو رب خ دیلویہ رب خ دیلویہ با شیری کی دیریڈا بگا دیر باتھی را پر بیشو مسی کے سامرتی نامے جو بائی بین بیمار ہے یہ شمسی کے نام سے اچھنگ ہو جائیں دمائی تیم اپ جیسوس گر آپ کی ہر ایک دکھ اور ترد تغلیف ختم ہو جائیں آپ کی دپریشن جب چندی طرح تکیسی بھی چیز کے لیے جو ٹیمسان میرہ تکیٹنشن ختم ہو جائیں آپ اپنے چندہ کو پرمیشن کے ہاتھوں میں سبب پت کردیج ڈال دیجائے پرمیشن خوادق چھوڑائی گا آپ پر پرمیشن انگیرہ کری گا آلیلویہ رب گردیر اللہ بشریڈی لیے لب اگر در باتھی را سوائت کرے اور بدد کرے پیتا پرمیشن پرات نہ کرتے پرمیشن دیالو پیتا پرمیشن شکتی من پرمیشن ہالیلویہ دیا کرو دیا کرو برمیشن پرات نہ کرتے پیتا پرمیشن دیا کرو پیتا پربیشن سامرت کے کام کیجئے پتا پرمیشر چھوٹکاری کا دین ہے آج ان کے چنگائی کا دین ہے ربی یش مسیح کے سامرتی نام میں in the might name of jesus دیا کرو دیا کرو دیا کرو میں پرارتھنا کرتی ہوں میں ونتی اور نیویدن کرتی ہوں پتا پرمیشر یہ شکنام سے یہشہ کے نام سے یہشہ کے نام سے آپ کی ہر بیماری چھوڑ کر چلے جائے جوائنڈیس ختم ہوجا یہشی مسیح کے نام ٹائی فائٹ ختم ہوجا یہشی مسیح کے سامردی نام میں جو درد آپ میں بنی رہتی وہ ختم ہوجا ارثرتس کی پروBLEM ختم ہوجا ختم ہوجا سکن الرجی کی پروBLEM ختم ہوجا ڈپریشن ختم ہوجا بیک پینٹ ختم ہوجا شلڈر کی پروBLEM ختم ہوجا آپ کی ایشو مسیح کے سامردھی نام میں آپ کی کینسر سے آجاز ہو جائے ایشو مسیح کے سامردھی نام میں آج آپ کے چھٹکارے کا دن ہے آج آپ کے چنگائے کا دن ہے پربو یہ ایشو مسیح کے سامردھی نام میں بولیے کہ میں ایشو کے کوڑے کھانے سے میں چنگی ہو چکی ہوں میں چنگا ہو چکا کر کے بولی ایشو مسیح کے سامردھی نام میں پربو آج ان کے جی اور میں ساری گریبی کے شراب ختم ہو جائے آپ کی ارثیت سمسیتہ سے پرمیشہ پھولنی چاہت دے رہا ہے پربو مجبوت کا رب کو آشش دے رہا ہے آپ کے گھر میں برکت بنی رہنے ایشو پھائے رہنے پھائے ایشو مسی کے سامردھی نامے ہارے ایک بھائی 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 جو نشا کرتا ہے آپ نشے سے آجاند ہو جائے ایشو مسی کے سامردھی نامے I repute in the might name of Jesus نشے کی آتما چھوڑ کر چلی جائے ایشو مسی کے سامردھی نامے حالیلویہ دیا کرو دیا کرو دیا کرو پیتہ پرمیشہ دیا کرو پیتہ پرمیشہ ہر ایک نشک کرنے والی آتما آپ کو چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑی جائے شمسی کے سامرتی نامے get out in the mighty name of Jesus کا ہے جو شیطان جو devil spirit آپ کے جیون میں کاری کرتی ہے جو کوئی نیند نہیں آتی ہے آج آپ کو اچھی مٹھی نیند پرمیشہ آپ کو اچھی مٹھی نیند دینے کے لئے پرمیشہ مدد اور ساحتہ کرنا پیتہ پرمیشہ انگرہ دینا جو نیند نہیں لے پاتے ہیں آج ہی دی آپ دو پہر کو سویں گے تو آپ کو بہت ہی اچھی مٹھی نیند آئے گی حالیلویہ پربو مدد اور ساحتہ کریں ان کے جیون میں انگرہ دے کے چلانا پیتہ پرمیشہ آپ کے ہاتھوں میں سمر پرت کرتی ہے پربو جی ان کے جیون میں سے ہر ایک شیطانی کا کام ختم ہو جائے شمسی کے سامرتی نامے in the mighty name of Jesus کا میں ڈاٹھتی ایوری spirit کو میں ڈاٹھتی ہوں devil کی spirit کو شمسی کے سامرتی نامے growth کرنے کی آتما غصہ دلانے کی آتما ختم ہو جائے لالا چکی آتما آپ کو جیون کو چھوڑ کر چلیجے شمسی کے سامرتی نامے پربو مدد کیجئے انگرہ دیجئے پربو جا جنہے چھوڑا لیجئے پربو جی ان کے جیون میں ہر ایک کیس حل ہے شمسی کے سامرتی نامے ان کے جیونے بند مارے کے کھول دیجئے پربو جی آشش کا دوار کھول دیجئے پیتا پرمیشر آپ اپنے چیندہ کو پرمیشر کے ہاتھوں میں سمعپیت کر دیجئے پربو آپ کے چیندہ اور آپ کے بوجھ کو اٹھائے گا اور آپ کے رجیون میں راستہ کھول کر دے گا آشش کا دوار کھول کر دے گا شمسی کے سامرتی نامے آج آپ کے چیر میں سہر ایک بندن ٹوٹ جائے پربو یہ شمسی کے سامرتی نامے حلیلیہ پرمشورتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھنیواتھ کو چھونی سکتی ایشو مسیح کے سامرتی نامے پرمیشور آپ کے ساتھ ہے آپ کو ڈرنی کی جورت نہیں چھتا کرنے کی جورت نہیں پربو آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی سہتہ کرے گا پربو آپ کے ساتھ ہے حالیلویہ پرمیشور مددکار پرمیشور ہماری سہتہ کیجئے مدد کیجئے اور یہ دور ورلڈ میں پوری ہماری سے جو فیلا ہوا ہے پتہ پرمیشور پراتھ نہ کرتی ہوں پربو آپ آپ بچا لیجی پیتہ پرمیشن اور انڈیا weißشا pewpa Orange مرحبت جانا ہم پرمیشن میں ہے اور ہم پرمیشن میں بنے ہوئے لگتار پرمیشن کی دوائی کو لے رہے اس ویکسین کو لے رہے تو کوئی ماہماری آج amiga کو چھو نہیں سکتی پربو آپ کی مدد کرے گا اور ساہتہ کرے گا پربو یہشو کی نام سے پربو یہشو کی نام سے آشش کو میں مانگتی ہوں اس انگرہ کو میں مانگ لیتی ان کے جیون کے اوپر کے لیے پربو جی دیا کو رو پیتہ پرمیشن سروشکتی مان پرمیشن ہاتھوں کے کاموں کو آشش دیے انگرہ دیکھے چلا یہ پیتہ پرمیشن جتنے بھائی بہنے پیتہ پرمیشن سب کو آپ کے گرہن کے جی پیتہ آمین پربو نے ہماری پراتنہ کو سننے میں دھنیوات کرتی مسیح میں پری بھائی اور بہنوں ابھی جو آپ گھر میں جادہ سے زیادہ پراتنہ کریں اور وچن کو پڑیں پرمیشن نے آپ کو موقع دیا ہے زیادہ سے زیادہ پراتنہ کریں اور پواس پراتنہ دی کر سکتے ہیں تو آپ بنے رہے ہیں پواس پراتنہ میں پربو آپ کی مدد کرے گا اور ساہتہ کرے گا اور پراتنہ کریں گے دوسرے کے لئے بھی تو پرمیشن آپ کو بھی اپنی کشتوں سے پرمیشن چھوڑائے گا آج ہماری آج صبح کی پراتنہ کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پراتنہ کو سن کے آشیشت ہو جائے اور اپنے چنگائی کو لے سکتے لے سکے اور دھار پاسکے شمسیح کے سامرتھی نام میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سبھی لوگوں کو جائم مزے کی